شاہد آفریدی نے 2013 میں کس کو ووٹ دیا تھا سیاست میں آنا چاہتے ہیں یا نہیں کرکٹر نے بتا دیا شاہد آفریدی کا زبردست انٹرویو پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور آل راؤنڈر شاہد آفریدی نے کہا ہے کہ کرکٹ کے معاملے میں پاکستان نے ہمیشہ مشکل وقت میں انڈیا کو سپورٹ کیا ہے کرکٹ وہ چیز ہے جو ہمیشہ پاکستان اور بھارت کو قریب لائی ہے کرکٹ کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے امریکہ میں موجود شاہد آفریدی نے وائس آف امریکہ سے بات چیت کرتے ہوئے اپنے دورے امریکہ سے متعلق کہا ہے کہ اس دورے کا مقصد بہت ہی واضح ہے کافی عرصے سے ایک ہی مقصد لے کر گھوم رہا ہوں انہوں نے حقیقت میں کہا کہ سیاست تو میں کر رہا ہوں جو سیاست دانوں کا کام ہے پاکستان اور قوم کی خدمت کرنا شاہد آفریدی نے مزید کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے لئے زندگی گزارنا بہت آسان ہے اور انسانیت کے خدمت کرنا خاص طور پر میں ایسے ملک سے ہوں جہاں پر مسائل بہت زیادہ ہیں سابق اور لانڈر کا کہنا تھا کہ اس ملک نے مجھے وہ کچھ دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا یہ میرا ملک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے نقشے پر پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے بحیثیت پاکستانی میں اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں شاہد آفریدی نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو ورلڈ کپ کے لیے بھارت بھیجنے کے فیصلے کو سراہا اور کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ ہمیشہ ہونی چاہیے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کے لیے اسپورٹس ڈپلومیسی سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے ماضی میں بھی ہم نے یہ کر کے دیکھا ہے انہوں نے پاک بھارت تعلقات سے مطالق مزید کہا کہ ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں اور پڑوسیوں کے ایک دوسرے کے اوپر بہت سے حقوق ہوتے ہیں شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ مشکل وقت میں انڈیا کو سپورٹ کیا ہے مجھے وہ بھی یاد ہے کہ جب بال تھاکرے کی جانب سے دھمکیاں دی جاتی تھیں لیکن ہماری حکومت نے بھارتی حکومت کو سپورٹ کیا تو یہی وہ ریلیشنشپ ہے جسے ہمیں برقرار رکھنا چاہیے سابق کرکٹہ نے مزید کہا کہ کرکٹ کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے کرکٹ وہ چیز ہے جو ہمیشہ دونوں قوموں اور دونوں ممالک کو قریب لے کر آتی ہے عمران خان کے بارے میں سوال پر شاہد آفریدی نے کہا کہ 1996 سے لے کر 2021 تک میں بھی پی ٹی آئی کا حصہ تھا میں نے سب سے پہلے 2013 میں اپنا اوورڈ عمران بھائی کو دیا تھا میز بان نے شاہد آفریدی سے جب یہ پوچھا کہ کیا ہم آپ کو کبھی وزیر آدم بنتے دیکھیں گے اس حوال پر انہوں نے سیاست میں آنے سے صاف انکار کیا اور کہا کہ میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا اور نہ ہی ان چیزوں کا شوق ہے مجھے اللہ تعالی نے بہت عزت دی ہے جو میری فاؤنڈیشن سے ہوگا وہ اس ملک اور قوم کے لئے ضرور کروں گا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے